سیما ہیدر کو گرفتار کر لیا گیا اے پی سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا اور پورے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کر کے چندگڑ کی حوالات میں ان کو بھرتی کر دیا گیا دوستو نہ اے پی سنگھ رہے گا نہ سچن رہے گا نہ نیترپال رہے گا نہ سیما رہے گی نہ انجلی رہے گی پولیس کے چھاپے پڑھنے والے ہیں پولیس کی طرف سے کیا نوٹس آئے دوستو سب سے بڑی خبر بڑا خلاص آلوے کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی گرفتاری پکٹی ہے دوستو تقریباً میں بارہ دن کے بعد آج پہلی دفعہ آ رہا ہوں جو آپ پہلے دیکھ رہتے ہیں میری پریویس گزشتہ ویڈیوز تھی میں ہسپیٹل میں زیر علاج تھا دوستو مومن صاحب نے ابھی مجھے فون کیا ہے میں ان کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں ایک بڑی شخصیت ایک بڑی ہستی مومن صاحب نے فون کر کے مجھے کیا کیا بڑی اپ ڈیٹس دی کیا کیا ہونے والا ہے دوستو آپ لوگ سنیں گے نا جھوم اٹھیں گے دوستو وہ سمیں آنے والا ہے وہ وقت آنے والا ہے جب نہ سیما رہے گی نہ نترپار نہ سچن نہ پورا گینگ رہے گا دوستو مومن صاحب نے فون کر کے میری خیریت بھی دریافت کی میں ان کو جتنا ان کے لیے شکریہ آدھا کروں بہت کم ہے یہ بندہ اینا چیز چھوٹا سا یوٹیوبر اور ایک بڑی شخصیت کا فون کرنا میرے لیے احزاز سے کم نہیں ہے دوستو آج یہ میری پہلی ویڈیو ہے بارہ دنوں کے بعد تو ابھی ٹائم ہے گیارہ واجے کا اور دھون دیکھیں دوستو یہاں پہ اور اس سائیڈ پہ یہ فصل اب آپ لوگوں کو یہ اوپر سٹے یا خوشے نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو دوستو مومن صاحب نے کیا کیا باتیں بتائیں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا شریکو شڑو 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 تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تانویر بھائی چینل چھوڑ دیا نہیں اب نئی انرجی کے ساتھ آیا ہوں آج کیا تاریخ ہے آج کیا تاریخ ہے آج سنڈے کا دن ہے تاریخ میرے ذہن میں نہیں ہے بہرحال دوستو دوستو بڑی خبر آنے والی ہے اے پی سنگھ سیما سچن نتر پال کانون کے شکنجے میں آنے والے ہیں اور رات کو جناب حیدر بھائی شاہد حسین صاحب اور وقاس عباس بھائی لائیو آئے تو ان کے اوپر مومن صاحب کا کیا رد عمل ہے کیا بات کی وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا دوستو اب وہ خوشیاں آنے والی ہیں مومن صاحب نے کہا کہ میں نے ان کی ویڈیو دیکھی مایوس نظر آ رہے تھے لیکن حیدر بھائی کیلئے جو پیکش ہے نا وہ تیار ہو چکا ہے سرپرائز تیار ہو چکا ہے بہت جلد ایک بہت بڑی ایکسکلیوزیف خبر سنیں گے آپ آپ لوگ سبھی لوگ کیونکہ مومن صاحب نے جو بیانات تھے وہ کلم بند کر رہا دیئے ہیں چندگر پولیس ٹیشن میں اب وہاں سے ان کو بلائے جائے گا طلب کیا جائے گا ان سے پوچھ گچ ہوگی ان کی صحیح سے چھترول ہوگی کیونکہ ربو پورا کی جو پولیس ہے وہ تو سیما کی غلام ہے اور وہ تو سیما کی خدمت میں لگی رہتی ہے صبح صدیرے آتے ہیں ڈیوٹی پہ تو سب سے پہلے سیما سے آشیرواد حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ لگ جاتے ہیں تو دوستو محمد صاحب نے یہ کہا کہ تنویر بھائی ان کے لیے اب کوئی راستہ کوئی گلی نہیں بچی یہ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے اپنے پہوں پہ کلھاڑی مار دی ہے یہ اس طرح فس گئے ہیں کہ نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے اور اب ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا ہونے والا ہے دنیا دیکھے گی دوستو میں یہاں پہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا محمد صاحب نے کہا ہے کہ میں لائی میں آؤں گا اور وہاں آپ میرے سے ہر طرح کے سوال پوچھ سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں جو انہوں نے بتائی ہے وہ تو میں کبھی بھی شیئر نہیں کر سکتا اور انہوں نے چیزیں بتائی ہیں نا وہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حوصلہ افضاء ہیں بہت ہی بڑی خبریں ہیں حیدر بھائی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ میں ہوں نا جب تک میں ہوں جب ہم ہیں تو پھر کیا غم ہے محمد صاحب نے کہا ہے کہ میں آخری دم تک لڑنے کے لئے تیار ہوں انشاءاللہ جو چیزیں ہم چاہتے تھے کہ اس طرح ہونی چاہیے اس طرح ہونی چاہیے بلکل ویسے ہی ہو رہی ہیں دیری ہو رہی ہے تاخیر ہو رہی ہے ڈیلے ہو رہا ہے لیکن جو ہم چاہتے تھے نا ویسے ہی ہو رہا ہے وہ اپنی قانون کے محتید اپنے حساب سے بات کر رہے تھے کہ جو ہم قانونی جو ہمیں چاہیے تھی چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہیں اگرچہ پولیس جو ہے وہ ربو مورا کی پولیس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ناکام ہوئی لیکن جو باقی کیا بولتے ہیں قانونی پرکریہ ہو رہی ہیں وہ بلکل صحیح سمت پہ جا رہی ہیں بلکل صحیح سمت پہ جا رہی ہیں اور مومن صاحب نے یہ کہا کہ حیدر بھائی چونکہ حقیقی وارث ہیں حقیقی والد ہیں بچوں کے تو وہ مایوس تو رہیں گے جب تک وہ ہندوستان نہیں آئیں گے تو اسی طریقے سے وہ بے چین رہیں گے ان کے لئے سارے قانونی تقاضے ہوتے ہیں وہ پورے کر دیے گئے ہیں انشاءاللہ ان کو بہت جلد ہندوستانی سفارت خانے کی طرف سے ویزا ریلیز کر دیا جائے گا اور بہت جلد یہ سات آٹھ دن بڑے اہم ہے دوستو سات آٹھ دن ہم نہیں کہہ رہے ایزے پاکستانی یوٹیوبر میں نہیں کہہ رہا ایک بڑی شخصیت کہہ رہی ہے سات آٹھ دنوں میں کوئی بڑی خبر آ سکتی ہے یہ ابھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جناب مومن ملک صاحب نے فون کیا میری خیریت دریافت کی اور کیونکہ اس سے پہلے میں نے ان کو ایک میسیج بھی کیا تھا میں اس وقت ہسپیٹل میں تھا تو ان کی کال آئی تھی کل بھی لیکن میں ریسیو نہیں کر سکا آج انہوں نے فون کیا ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں چند منٹ پہلے ہماری بات چیز ختم ہوئی دوستو وہ ساری چیزیں آپ لوگ میرے لائیو میں سنیں گے ہم لائیو کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے مومن صاحب نے کہا ہے کہ جو بات کر رہی ہے جو بات پوچھنی ہے انشاءاللہ میں آپ کے چینل پہ آ کے بتایا کروں گا تو دوستو حیدر بھائی جو مایوس نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ان کے چہرے پہ سات آٹھ دنوں کے اندر اندر وہ ہس رہے ہوں گے مسکرا رہے ہوں گے اور دوسری طرف چیخ و پکار کی آوازیں سن رہے ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی اور انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی بہت جل کیونکہ میں ابھی اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہ رہا میں بات کروں گا ان کو اینڈ کا جواب پتھر سے دوں گا ٹھیک ہے تو میں چونکہ انفٹ رہا اب آ چکا ہوں تو انشاءاللہ میں وہ ساری چیزیں ڈسکس کروں گا لیکن آج جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ اے پی سنگھ سیما سچن نترپال اور یہ پورا گینگ جو ہے نا یہ گرفتار ہونے والا ہے اور آپ لوگ بہت جل سنیں گے سیما ہیدر کو گرفتار کر لیا گیا اے پی سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا اور پورے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار کر کے چندگڑ کی حوالات میں ان کو بھرتی کر دیا گیا ٹھیک ہے یہ خبر آپ بہت جل سننے والے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ وہ بڑی شخصیت کہہ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں انہوں نے قانون کا اولنگن کیا قانون کا مزاک اڑایا قانون کا کھلوار کیا ہندوستانی قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے اے پی سنگھ سپریم کورٹ آف ہندوستان کا وکیل ہوتے ہوئے اپنے کبانین کی دھجیاں اڑاتا رہا ایک بھگوڑی کی ہاتھ ہوں تو بھگوڑی تمہارا ٹھیکانہ جو ہے نا اب حوالات ہیں جیل ہے دوستو یہ ایک بڑی خبر تھی میں نے کہا کہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں کافی دنوں کے بعد دس بارہ دنوں کے بعد یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور اس کے بعد تو پھر میں تھر تھلی مچانے والا ہوں کھلپلی مچانے والا ہوں سڑنے والے سڑیں گے جلنے والے جلیں گے ہم لوگ ایسے ہی چلیں گے ہمیں گھنٹا بھی فارق نہیں پڑتا کسی کے بھونکنے سے کسی کے چیخنے سے چلانے سے ہم کسی کو دیکھیں میں پھر کہوں گا کہ ہم کسی کو گالی نہیں دیتے لئے ہمیں گالیاں دے رہے ہیں نا ان کی پوری فیملی کا بائیو ڈیٹا آپ لوگ سامنے رکھوں گا کہ وہ لوگ کون ہیں صحیح ہے نا تو ابھی ہمیں تھوڑا سا وہ روکا گیا ہے یہاں اپنے جو ہماری لیگل ٹیم ہے اس کی طرف سے نہیں تو پیکج تیار ہے دوستو واتاورن چیک کیجئے یہ صبح کا ٹائم ہے سرسو دیکھیں سرسو کا ساگ جس کو بھی چاہیے بتا دیجئے بنا کے تیار کر کے مکھن سمیت آپ لوگوں بھیجوں گا یہاں پہ سردی ہیں کافی زیادہ سردی تو سب دوستوں کا شکریہ جن بہنوں نے بھائیوں نے رابطہ کیا میری خیریت دریافت کی اور میں یتنا بھی شکریہ آدھا کروں کم ہے اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو ہندوستانی بہنیں بھائی جو ہندو بہنیں بھائی ہیں بھگوان آپ لوگوں کو خوشی آتا کریں اور سب کا دل سے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ساکMS قامل موسیقی